بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 جس میں مجھے اور آپ کو حاصل کی توفیق قسمت ہوئی اب مجھے پہلے جنہاں ڈاکٹر فروق فاروقی صاحب نے سیر حاصل کوشش فرمائی ہے کہ حضور صحیح درام مجدد پاک کی زندگی کو اچمالاً بیان کیا ہے یہ ہم سب کے لئے سمجھ لیں کہ اشرترین ضروری ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے جو سرخیل ہیں جو ہمارے سلسلے کے رہنما ہیں ہمارے سلسلے کی عزت و غرمت ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح نالج رکھیں بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں سن کر ہمیں ہماری پہچاند ہوتی ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور کن کے ساتھ جڑے جب آپ کو اپنی پہچاند ہو جائے تو یہی آپ کا اللہ کی معرفت لینے کا صحیح ہوتا ہے حضرت علی المتزار شیر قضاء حضرت اللہ اسی لیے فرمایا من عرف نفس فقد عرف رب جس نے اپنے آپ کو بہچانی لگا اسی نے اللہ کو بہچانی لگا تو جب ہم ان کو سنتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کی تعلیمات کو بار بار دورہ دیں تو ہمیں ہماری بہچاند ہوتی ہے اور اس دنیا میں سب سے بڑی جو ایکسپلوریشن ہے سب سے بڑا جو آپ کارنامہ سے رجاب دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کون ہیں اور اگر آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جوٹی کو سر کر لیا تو یہ جو زشتہ کئی ساتھوں سے ہونے والی مجلس جس میں ہماری حسرت رہتی ہے کہ یہ مرشا ہوتی رہتی اب یہ کچھ ماں تک نہیں ہو سکی تھی تو تکلیف بھی تھی ڈک ہوئی تھا کہ باقی سارے کام ہوتے رہے ہیں یہ مجلس نہ ہو یہ تکلیف کا باعث تھا جب وقت آ جائے آپ کی مجلس کا چاہے ڈال روٹی بناو چاہے باری کا گلاس رکھو لیکن اسے وقت پہ کرو جس کا بہت سخت معاملہ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اگر وقت پہ کرو گے تو بہت پازیٹیو ایک بیٹ ٹائم نہیں وقت پہ کرو گے تو اللہ اڑا آکے رکھ دے کیونکہ آپ کو اتنی بڑی عزت سے سرفراز کیا گیا آپ نے کیوں گفلت کی کیا تو آپ کی باقی کام بھی رکھیں ہونا تو آپ کہیں کہ باقی کام بھی رکھیں ہوئے تو تو حضرت صاحب یہ بھی رکھی ہوئی تھی تو آپ کہہ دیں ہاں دی باقی صحیح کیا ہے آپ کا گھر چلے آپ کے کاروبار چلے آپ کی روٹی پانی چلے صرف یہی مجلس رکھنی ہے جس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے انشاءاللہ کہیں احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ کہیں پورا احتیاط کرنی ہے بار بار کہتا ہم کہ نفس بڑے بخت حملے کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ وہ مجالس ہیں جن میں جب یہ بیٹھ جائیں گے نا پھر انہیں ایسی تعلیم بھی جانی ہیں جو قبل کی دیواروں تک کام آئے گا یادہ ان کو بند کرو کسی طریقے سے باقی نمازیں پڑھتا رہے سارا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ نہ راز سمجھا کریں رازوں کو جاننا ہمارا اڑنا بچھونا یہی چیز ہے اور یہی فرق ہے ہمارا باقی لوگوں سے نماز روزہ تو سب کر رہے ہیں بھئی نیا کام سب کرتے ہیں بلکہ زیادہ کرتے ہیں آپ سے آپ تو بہت کچھ جائے ہیں نماز روزہ وہ آپ سے نہیں زیادہ ہے لیکن اس کام آپ کا کوئی سانیم نہیں آپ اس میں یونیک ہیں اپنی یونیکنس کو کبھی نہ جانے دیں انشاءاللہ والحمدللہ یہ مدلی صاحب سب کے لئے باعث فرد ہوتی ہے باعث عزت ہوتی ہے باعث روانی بلندی ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ امر پہلے سے مدلی صاحب کئی سالوں سے میں اس کو دولاتا رہتا ہم کی ربی مجیز ہوتی ہے میرے لئے تو وہ ایک عجیب سعیم ہوتا اور ایسا لگتا ہے اب میں چند لمحے سے تھوڑا سا ہی آپ کی ذات کی طرف بیان کیا اس طرح آپ نے محبت پتھائی اس طرح آپ نے بیان کیا شکر ہے کہ آپ نے میری محبت کیا کیوں اتنی دیر کی اس میں ہمیں لوگ کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں بلو کیا ہے دوسرے کے ہم مددگار ہیں ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنے والی ہم ایک دوسرے کو اٹھا کے بلندیوں پہ لے جانے والے ہم کسی ٹانک ہیں دن اسے نیچے کرنے والے نہیں ہم بڑا کرنے والے یہی جس سے بنا شروع ہو گیا کہ وہ چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے یہی تو حضور کا اصل کام تھا حضور کرنے کے آئے تو ضرور کرنے والے میں جیسا کہ اس پنجیز کی تقدری نہیں ہے کہ ہم اس میں آپ کے مجدد آپ کی خوبصورت مطلبات میں سے اور آپ کے مجددی کارناموں میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور آپ کے ہی مضمون سے سارا لے کر کچھ سیکھتے ہیں یہ بار پایا تکمیل کو کب کی پہنچ چکی کہ یہ متعباس شریف قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے اس میں کوئی شاکر شدہ کی گنجائش نہیں یہ قرآن اور حدیث کا ہی ایک ملکہ ہے اور ساتھی مجھ سے اکثر یہ بات کر چکے ہیں کرتے رہتے ہیں اور جو آرنائن ہمیں سنتے رہیں گے اس سالوں سے وہ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آپ نے متعباس شریف سے کچھ پڑھا ہے تو ہمیں کبھی یہ احساس میں ہوا کہ یہ وضمون پہلے سنا ہو ہمیشہ کوئی نئی چیز ہی ہمیں اس میں سے بھی نہیں ہے فریش ہمیں لگتا ہے کہ لگتا ہے کوئی نیا عدال تو نئی بات ہوئی میں نے کہا جو رہو یہ تو وہاں جملہ جو ہے یہ اس بات پر سند ہے کہ یہ قرآن اور حدیث ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فریشنس دنیا میں اگر کسی کلام میں ہے کہ اس کو جب بھی پڑھو گے وہ بور نہیں ہونے لے گا وہ صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے جب بھی پڑھو گے تمہیں وہ بور نہیں ہونے لے گا کہے گا آپ سورہ فاتحہ کو روزانہ فجر سے مرد بشاہ تک کتنی بار دورا دیتے ہیں لیکن ہر بار فاتحہ مزہ دیتی ہے اور آپ یہ نہیں کہتے کہ ربی میں نے فرحمد کا آتا پھر کہہ رہا ہوں بور ہو جاؤں گا بور نہیں ہوئے بھائی دوبارہ سے اس کا نور تمہیں ملتا ہے یہ قرآن کا اس لئے میں نے ارس کیا کہ آپ جو بات کہی ہے اس بات کی سند ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ اگر آپ ذرا سا بھی دل میں یہ لاتے ہیں کہ نہیں میں بور ہو گیا ہم تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے بہلا رہے ہیں میں بور ہو گیا مطلب تم نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی باتیں نہیں کر رہے ہیں وہ قرآن پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ علامت صرف دین کلام کے اندر ملکہ گوان اصوار اور وہ قرآن ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ فریش رکھے گا قرآن میں اللہ رسول اللہ علیہمان میں فرمایا کہ وہ ہر لحظہ نئی شان سے ابرتا ہے ہر لحظہ ہر سیکنڈ سے پہلے ہوتا ہے لحظہ لحظہ کہتا ہے سیکنڈ سے بھی پہلے کے وقت ہو کہ اس کو جب بھی تم دیکھو گے اس کی نئی شان دنیا میں وجود لائے گا تو رضا اللہ کا ذکر کبھی قرآنہ نہیں ہوگا اللہ کی ذات کبھی قدیم نہیں ہوگی اللہ کی ذات میں کبھی بس ہی پن نہیں آگا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے یہ ذکر ہر دم جوان ہوتا ہے ہر دم نیا ہوتا ہے اور ایسی ذکر کو آگے تو جہاں کے ساتھ بھی اللہ نے جوڑ لیا حضور کا ذکر خیر بھی ذکر ہے تو الحمدللہ ہم جب بھی آپ کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تازگی جو محسوس ہوتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہم بھی علامت کر دی قرآنہ و حدیث کا چور پڑھنے کا موقع بھی لائے آئیے میں نے آج جو مضمون اس میں سے انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی خاص مضمون ہے اور ہم سب چونکہ طریقت کے ملاشت مسافر ہیں طریقت کراہی ہیں اور طریقت ہم سب کی ایک زندگی کا لازمی جز ہے تو ہم اس مضمون سے بہت کچھ سکھیں گیا انشاءاللہ قوضہ مطل پڑھنے کی اپنی برکت ہے جو آپ نے لکھا جس طرح قرآن کی اپنی آیات کی برکت ہوتی ہے ایسے ہی آپ کی جن من جو آپ نے لکھے الفاظ اس کی اپنی برکت ہے جو فارسی میں سمات کریں پراہا کے موسیر آن مقامِ اندود اند کے سالس نظارت یعنی در نظر ورائے آن دو طریق طریق دیگر ظاہر نمی شمد یکے دید نقص وقصورست ونیاد خرد راہ محتہم وشتن وستنست در خیرات باقوت جذب ودیگر صحبت شیخ مکمل مجذوب سلوک تمام قردہ حضرت حق سبحانہ وتعالی بنتفیل عنایت حضرت عیشان طریق کے اول راہ بقدر استعداد عنایت فرموداست ہیچ عملِ از عمالِ خیم وقوعِ نمی آیت مگر آن کے خدرہ عمل محتمم میں ساز تجمع سکر اور جو راستے اس مقام تک پہنچانے والے ہیں وہ صرف دور اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی ان دو راستوں کے راہ کوئی اور راستہ ظاہر نہیں ہوتا ایک یہ ہے کہ مرید اپنے نقص اور قصور کو دیکھے اور قوتِ جذب حاصل ہونے کے باوجود تمام نیک کاموں میں اپنی نیت کو تحمد زدہ خیال کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کسی کامل مکمل صاحبِ جذب شیخ کی صحبت اثر کرنا جس نے سلوک کو پورا کیا حق تعالیٰ نے برزورِ والا کی عنایت کے تفیل پہلا راستہ استعداد کے مطابقا عنایت فرما دیا ہے اس خادر سے جو نیک عمل بھی بکو میں آتا ہے اس عمل میں اپنے آپ کو تو تحمد زدہ تصابر کرتا ہوں بلکہ جلد تک اپنے اوپر چند قسم کی تحمدیں نہ لگاؤں بے آرام اور بے جین رہتا ہوں اپنے متعلق اتنا سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو کہ دائیں طرف کے فرشتے کے لکھنے کے قابل ہوتا ہے اور جانتا ہوں کہ میرا دائیں طرف کا عامال نامہ نیک عملوں سے خالی ہے اور اس کے لکھنے والے فرشتے بیکار اور فارغ ہیں میرے وہ عامال باردائے حق میں پیش ہونے کے لائق کب ہو سکتے ہیں اور ہر اس شخص کو جو دنیا میں ہے ہاں وہ کافر فرنگ اور ملحد زندی کی کیوں نہ ہو میں اسے اپنے سے کئی درجے بہتر جانتا ہوں اور اپنے آپ کو ان سب سے بددر خیال کرتے ہیں ایک ایسا مضمون ہے جس کی ضرورت ہر دور میں لے گی جو ہر دور میں لیلہ آتا لیلہ ایک ایسے رسولت کا امان پھر جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یقیناً اپنی اصلاح کا ایک نیا رستہ رضا ہے اور آپ کو اپنے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی روشنی ملے گی جو تمہیں پمیشہ رہنمائی دیتی ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بالگاہ تک پہنچنے کے صرف دو ہی راستے ہیں کتنے راستے ہیں صرف دو راستے ہیں اور میں جو بھی اس مقام تک جانا چاہتے ہیں اس کو دو راستے سے ایک دار ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے پہلا راستہ آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اپنے نقص اور قصور کو دیکھیں اور قوت جذب حاصل ہونے کے پاوجود تمام نئے کاموں میں اپنی نیتوں کو تحمد زدہ خیال دیں اپنی نفی کرنا اور اپنے ہر نئے کام کو بلکل زیروب سے بھی نیچے لے کے چلے جانا ہے یہ اللہ کی بارگاہ کی جانے کی پہلی جانبی ہے کہ اپنی ہر نیکی کو تحمد زدہ تحمد کہتے ہیں غیائی کو لنے اور کہا جاتا ہے کہ جس کے زیبے تحمد لگائی جائے تو تحمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بڑا اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے جو اس کی عزت کو تار تار کر کر رہتا ہے اسے تحمد کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرید کو اپنی جب تک ہر عبادت تحمد زدہ نہیں نظر آتی کہ اس کے اوپر ہر عبادت کے اوپر لوگ کہے گا تو کیا ہے تو کچھ نہیں ہے کیا کیا آپ کے حاجت ہے کیا آپ نے اور وہ تحمد زدہ خیال کرے کہ میں نے ابھی جو یہ نیک عمل کیا یہ جو میں نے درست دیا یہ جو میں نے نماز کری یہ جو میں نے قرآن پڑھا یہ کسی لائے میں نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ وہ مرض ہے جو جب آ جائے کسی کے اندر کہ اسے اپنی نیکیوں پر مان ہونا شروع اور وہ کسی انتاز میں نہیں ہو چاہے وہ عزت لینے کے لیے ہو چاہے وہ لوگ کی تعریف سننے کے لیے ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہو اور وہ اس لیے وہ نیکی کا عمل کر رہا ہو کہ کسی طرح ان میں سے کچھ ملے تو فرمایا کہ اس کو نیکی کی خرقیت ہے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئے نیکی تو وہی ہوتی ہے جو تحمد زدہ ہونا اسے یہ نظر آئے کہ میرا یہ عمل کسی کامی نہیں ہو کسی طور بھی اس لائق ہے اور جان دی تیر ہوئی مسئلی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور کہ میں جان بھی دے دوں تو اس میں کیا کمال کیا میں نے میری جان بھی جو دے دیں کیا کمال کیا وہی میری اپنی کام تھی اسی نے دی 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 اسی نے باب مسئلی یہاں تو شہادت کو بھی یہ سمجھ کے تو تحمد زدہ کر دیا جا رہا ہے کہ تم نے جان بھی دی ہے تو کون سا کمال کیا ہے یہاں دو تصمیعہ پڑھتے ہیں تو لوگ کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تو اسی داڑی پڑھی دو جائے تو جو داڑی نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں تو تو تیرے سے بڑا بے ایمانی کو نہیں مانتا نہیں میں ہوں گے یہ داڑی تیر سے بڑھی ہے جس نے ٹوپی پہن لی ہے وہ ننگے سر والے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ننگے سر میں ٹوپی پائی ہوئی جو ذرا تھوڑا سا تلاوت آپ نے حدیث میں قرآن میں تھوڑا سا یہ سارے چاہل لوگ ہیں قرآن دیکھ جانتا ہوں مجھے بتائیں جس کی عمر بڑھ دی ہے وہ اپنی عمر کیوں کو ناز کرتا تو بچے سارے بال میں عمر میں بڑھا ہوں اتنا زیادہ زمانہ دیکھ لیا تو آپ تو فسد ہوئے ہیں اپنی اس بنائے ہوئی دنیا کے اندر جی رہے ہیں اندار رسول کی یہ دنیا نہیں ہے بھائی پہلا راستہ اللہ کا جانے کا لی ہے یہ ہے کہ اپنی تمام نیکیوں کو تومت زیادہ خیال کریں انشاءاللہ اچھا اللہ جمعہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف تومت زیادہ خیال کریں بلکہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں خود کوئی بھی نانا لگائے تو اپنے اوپر خود تومتیں نہ لگاؤں تو چین ہی نہیں آتا ہوں خود تومتیں لگا دے تومت تو کہا گی نماز میں کس چیز کا محنم نمازہ نہیں ہے گفتگو نہیں سکی یہ ذکر صحیح نہیں ہوئی جب آپ ایسا کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ حق کی بارگاہ سے آپ کے لیے اصلاح ہوتی رہتی ہے اور جس دن آپ نے ہلکا سب یہ تصور کیا کہ میرے جیسے کون ہے ساتھی اصلاح کا دروازہ بند اسی وقت بند کر دیا جاتا ہے بلکہ لاکھ کر کے الفی ڈال دی جاتی ہے کہ اب دوبارہ اس قد لاکھوں کھولنا بھی نہیں اس نے کیوں کہا کہ میرے جیسے کون ہے جب ایسا وہ لوگ ہے ایسا سوچھو لے اصلاح نہیں ہوسکے تو بزرد ہمیشہ اس پہ کال بند رہے اور وہ اسی پہ رہے ہیں ہمیشہ کہ اولا میں تو ابھی انکمپلیٹ ہوں مجھے تُو اور دے جیسے آپ کہہ دو جہاں صلی اللہ صلی اللہ جب استغفار پڑھتے تو صاحبہ پوچھتے ہیں حضور آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں آپ تو رسول ہیں منبوب ہیں آپ اللہ کی نبی ہیں آپ کو استغفار پڑھنے کی ضرورت کیا ہے استغفار تو گناہوں سے ہوتی ہے تو آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں سنو بات تو اگر استغفار پڑھتے ہیں مجھے با استغفار پڑھتے ہیں حاضر آپ کو کیوں ہے ہم ایسے لئے کہ اللہ ہر لمحے میرا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور میں اپنے اس پچھلے درجہ سے معافی مانتا ہوں کہ میں اس پہ کیوں تھا میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرنی ہے مولا ماں بھی چاہتے ہیں جب اگلا درجہ بناتے ہیں پھر ماں بھی مانتا ہوں اس لئے استغفار پڑھتا ہوں تو وہ ہر درجہ پہ بھی استغفار پڑھیں اور اپنی نینگیوں کو اس طرح خیال کریں تو اندازہ دیتے ہیں یہ کتنا بڑا راز ہوں انشاءالک اللہ ہوں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب اس عمل سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ درد سے محلوم کر دیے جاتے ہیں یا میں نے ایک جمعہ بولا آپ کو سمجھ کسی کو نہیں رہی تھی میں نے کیا بولا ہے درد سے محلوم کر دیتے ہیں وہ درد سے محلوم ہو جاتے ہیں کیوں جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں آپ کی آنکھ کیسے روئی گی آپ کس طرح صبح سکیں گے آپ کیسے تڑپ سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یا میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا درد آپ کے قریب نہیں آئے گا درد آپ کے قریب تب آئے گا جب آپ اندر سے یہ سوچ کے بیٹے ہوں کہ میرے جیسا کوئی کندہ نہیں ہے مولا ملتے رہے ہیں مولا کم کرے گا اور کٹوں سوچ کے بیٹے ہیں میرے جیسا کوئی برا نہیں ساتھ ہی رحمت اتر آئے گیا ساتھ ہی پذل اتر آئے گا یہ بے دردیں سارے اصل میں اندر سے اپنے آپ کو پرکٹ سوچ کے ٹھیک ہیں میرے لگتا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہیں جیسا 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 ہے چاہے تمہیں ماؤنٹ ایورس پر بھی بٹھا دیا جائے من اور ٹنوں تمہارے اوپر پھولوں کی پتیاں ڈال کر ماؤنٹ ایورس پر بٹھا دیا جائے حضرت آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تمہیں وہاں بھی رونا مانا چاہیے تو میں نے کہا کہا وہاں بھی تمہارے آنسوں پر بٹھا دیا یہ کیا ہوتا ہے وہ میرے جیسا مجھے یہاں بٹھا دیا وہ میرے جیسا میں یعنی میں اور یہاں بیٹھ رہا ہوں اور اگر آپ سنیں میں نے اس بات کو جب جان لیا اس بات کی سمجھا گئی تو یاد رکھئے جو شخص کسی بڑے مقام پر پہنچ کے بھی رو پڑے نہ سمجھ لو یہ اس کے لئے لائد تھا اور اگر وہاں وہ نہیں نہ روتا تو سمجھ لو کسی نے تلتی سے زمان بٹھا دیا یہ وہ نہیں ہے اس کے اندر وہ ہو بھی نہیں ہے کیوں یہ ابھی بھی اندر سے کچھا ہے اور یہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا کہ میرے ساتھ وہ کیا کیا جو جتنا بلند وہ اتنا زیادہ رقی کل قلب ہوتا چاہ جاتا ہے اس کا قلب اتنا زیادہ رونے والا رقیق ہوتا چاہ جاتا ہے کہ مولا میں یہ کیسے ہوئے وہ کب ہوگا جب اپنی لیکیوں کو تحمد زدہ خیال کریں کسی بھی جگہ کوئی ایسا ماملہ بنے تو اپنا ٹیسٹ کیا کریں انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ کیا کریں یہ آج بڑی عزت میں اس وقت حالت کیا ہے کیا دل ہو رہا ہے یہ اندر سے اچھل رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اندر سے بابا آ رہی ہے سمجھ لو نفس کھلا رہا جاتا ہے نفس اور شیطان کی ہاتھوں میں کھیب رہے ہو تمہیں پر اگر اندر سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں تو تمہارا باتیں چیخ چھک کے کہہ رہا ہے نہیں تو اس قابلی نہیں تھا تجھے غاب نے بڑی عزت ہے تو صلی اللہ تمہیں صحیح ہیں تو جا کے برس ہے محبت سے اللہ کے پیار پر اتنا عشق آ رہا ہے اتنا عشق آ رہا ہے اتنی محبت آ رہا ہے کہ وہ خات ہو لگت نہیں ہو چھوڑ دیں تو یہ میرے بات اگر آپ نہیں سنجھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا بلے بڑی کچھ آئے ہیں دی یہ آپ نہیں یاد رکھیں پھر آئے یاد رکھیں گے سنا یہ پہلا عمل ہے کہ اپنے نقص اور قصور کو دیکھیں اور قوت جذب حاصل ہونے کے باوجود یہ نقص مجھے قوت جذب حاصل ہونے کے باوجود آپ آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا تمہارے اندر جذب کا جذبہ ہے کہ جو جو تم اللہ سے لے رہے ہو وہ واقعی تمہارے اندر جذب بھی ہوتا جا رہے ہیں اس کے باوجود تمہیں اپنی ہر نیکی تحمد زدہ تمام نیک قوموں میں اپنی نیلتوں کو تحمد زدہ خیال کریں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اور حضورِ والا کی انایت کے تو فیر بلگے گو سمجھا ہے اپنے شیئر کو کیا کہہ رہے ہیں حضورِ والا کی انایت حضور آپ نے مجھ پہ بڑی انایت فرما دیا ہے مجھ پہ انایت کر دیا ہے مجھ پہ کرم کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے پہلا راستہ انایت فرما دیا ہے یہ مجھے مل گیا ہے اور مجھے کوئی شاہد نہیں کہا میں تسلی میں آگیا ہوں کہ میری ہر نیکی تحمد زدہ ہے یہ کوئی کسی قسم کا گمانڈر کوئی غرور کوئی تکبر نہیں آتا یہ مجھے مل گیا ہے اس خادم سے جو نیک عمل بھی حکوم میں آتا ہے اس عمل میں اپنے آپ کو تحمد زدہ تصور کرتا ہوں اور جب تک اپنے اوپر چند قسم کی تحمدیں نہ لگا ہوں بے آرام اور بے چیند حالانکہ نیکی کرنے کے بعد تو آرام آ جانا چاہیے سکون آ جانا چاہیے آپ فرما رہے نیکی کرتا ہوں اس کے بعد اور بے آرام ہو جاتا ہے اور مجھے ہر وقت ہی ہی لگتا ہے مجھم کیا اور بار بار اپنے آپ کو تحمد زدہ اتخیار کرتا رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے زمانی کا موچت ہے جس کے پیچھے ہزار سال کے علماء صوفیاء کریں جس کی تعلیمات کو اسلام کیے بغیر تم گزر بھی نہیں سکتے ہیں آئے آئے کیا وہ آئے اسلام کیے بغیر گزر بھی نہیں سکتے ہیں ان کے آگے سے اتنا بڑا شخص ہے کیا جملہ بولتے ہیں یہاں تو عجیب حال ہوا ابھی فروسہ بھی میری بات کریں عجیب ہوا پوسٹر سپوائے جاتے ہیں پینر لگوائے جاتے ہیں اتنی ملاوٹ کرتی نہیں حد ہوگا یادہ یاد رکھئے حق آج بھی وہی ہے وہی رہے گا اور ہمیشہ حق اسی طرح ہی رہت رہنا ہے کبھی اس میں اس طرح نہیں ہونی حق وہی ہے کہ وہ پیور ہی رہے گا اس کے اندر یہی انداز ہوتا کہ وہ کبھی بھی خود اعیان نہیں ہوتا اس کے اعیان کرنے میں وہ خود نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اسے اعیان فرما اللہ اب جو دفتگو آپ نے فرمائی خوبصورت الفاظ ہے کہ میں سونے کے پانی سے لکھوں تو یہاں کر رہا ہوں فرمایا کہ اپنے متعلق اتنا سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا واقع نہیں ہوتا جو دائے طرف کے فرشتر کے لکھنے کے قابل اللہ اللہ اب مجھے توجہ چاہیے آپ کی یہ ایگزیجریشن نہیں ہے یہ حرزہ سرائی کسے کہتے ہیں حرزہ سرائی کہتے ہیں بات کو بڑھانا اور بات کو بڑھانے کیلئے لکھ دینا نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ آپ کا حال ہے یہ حال ہے آپ کا کہ میں اتنا زیادہ اس پر یقین رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں رہا جو کرامن قاتبین لکھنے والے ہیں دائے طرف کے فرشتے لکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے لیں کہ جس شخص نے اس کو بلیو کر لیا یقین کر لیا آپ اس کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی عمل دائے طرف کا فرشتہ لکھنے قابل بتائیے کتنی فکر ہوگی بتائیے کتنا اس کو ٹینشن ہوگی کتنا ہر وقت اپنی صلاح کی فکر کرتا ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک کمر بھی صبح سے شامدار نہیں ہوتا جو دائے جھوڑوں گے اصطفیل میرے پاس آئے کچھ میرا عمل ہی کوئی نہیں جو یہ فرشتہ لکھے حضور آپ دن میں کتنی بار قرآن پڑھاتے ہوں گے حضرت مجدد بار دن میں کتنی بار ذکر کراتے ہوں گے کتنی بار لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہوں گے کتنی بار لوگوں کے لطائف جاری کرتے ہوں گے کتنی بار آپ نماز کی امامت کراتے ہوں گے کتنی بار آپ لوگوں کو بٹھا کے تو مسائل سے کرتے ہوں گے اور ان سارے عامال کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ قدائے طرف کا فرشتہ لکھ سکتا ہے سارا دن کا عمل جو آپ کرتے ہوں گے آپ کوئی بزنس میں ہیں یا کوئی آپ کوئی بہت بڑی کوئی فیکٹری تو نہیں چلا رہے تھے نا سارا دن قرآن پڑھانے والا شخص سارا اردی نزددی سے بیان کرنے والا انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے باطن کی تطغیر کے لیے پورا بہت بڑا نظام کھڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا دائیں طرف کا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوا ہے آپ درد کا اندازہ کریں ان کی آنسو دیکھیں کتنے بیٹھے ہوں گے کہ مجھ سے کوئی لیکی ہوئی نہیں لیکی ہر بندے کو پورا یقین ہے کہ میں تو جناب بخشا بخشا ہے حضرت صاحب رو دے رہے ہیں میں تو بخشا بخشا ہے حضرت صاحب رہی جائے رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے تکلیف ہوتے ہیں کہ انہیں میں بٹھا کے نہ کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی نہ بٹھا کے نہیں رونا سکھاؤں کہ یا روتے کیسے چھوڑو تم نماز صاحبات میں کریں آو تمہیں بتاؤں رونے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کانسو جو تمہارے آنکھوں کے بانوں کو گیلا کر گیا حضرت نے فرمایا دوزر کی ساری راگ مجھا سکتا ہے اتنی قوت تمہارے سجدے میں نہیں ہے اتنی قوت تحجد میں نہیں ہے تمہارے اتنی قوت تمہارے قرآن کی کلافتوں میں نہیں ہے جتنی اس آنسوں میں وہ آئے گا کم جب اندر سے پورا اپنے آپ کو سمجھو کہ تو آئے گا بھرو کب آئے گا خوشی میں تو نہیں آنسوں نکلتے غم میں نکلتے تو تکلیف میں تو اللہ سمجھ لیے تو فیق دے آمین کو آمین آج فالق صاحب کو اللہ سمجھے اس درست کو لوگوں تک پہنچانے کا انتظام نہیں کیا لیے تو میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھلی سعادت دے آمین کو آمین صحیح کہو جاں آمین کہ یہ ملے ہم واقعی اس لیول تک مہنچیں کہ درد اس طرح کا آ جائے کہ میرا دائیں درب کا فشتہ پا رہا ہے کوئی احسامل سارا دل نہیں ہوا کیا کرنا کیا نید آئے کیا آپ کیا آپ کو تسلی سے لیٹنا نصیب ہوگا کیا آپ کا دل چین میں آئے گا کہ یا چلو میں ریس کرلوں میں تو بہت ابھی اندیکیاں کر چکا میں ترسلوں میں ترسلوں میں ترسلوں آپ کہاں ہیں کیا نید آئے اب شروع ہوگی وہ برکت جو اللہ تم سے لینا چاہتے ہیں یہ بے چین دل جو ہوتے ہیں نا انہی سے اللہ کام لے گا چین والوں سے کون کام لے گا چین والے سوتے ہیں نا بے چین دل کچھ کرتے ہیں جبکہ دلوں میں ہر وقت طوفان برپا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے اسی لیے کہاں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں ازدراب نہیں تو تڑپے کا کم کم روئے گا اللہ کہلے تیرے اوپر روز بجلیاں دلیں تیرے اوپر روز طوفان آ پڑیں تو بلکتا وقت حضرت کے پاس ازدراب نہیں کچھ کرو آنکھوں میں تیرے آنسو بس یہی چاہتے ہیں اللہ وہ کب آئے گا اللہ درے تجھے بہان آپ طوفان آ دیریں اللہ ہم اتبال دعا کر تو دیکھئے اللہ تفظ دیکھئے اس کے لکھے میں بیکار بیٹھے ہیں اور میرے آمال سننے آئے اور میرے آمال کس کی آمال مجدد اللہ کہ گلی سے گزرتے میں شخص کی بات نہ سمجھ لینا اور میرے آمال بارگاہِ حق میں پیش ہونے کے لائق قابل ہیں کب میرے آمال اللہ کی سامنے جا سکیں میرے آمال میں وہ سکت نہیں ہیں میرے آمال میں وہ روح ہی نہیں ہیں جو اللہ کی سامنے جا سکیں آجے جو لفظ ہیں میں جب بھی گوینے پڑھا کرتا ہوں یا کہیں بھی بیان کرتا ہوں یہ ہزار بار سوچنا پڑ جاتا ہے کہ ان لفظوں کو کہیں یہ لوگ گرا نہ آئیں کہ اتنی عزت والے لفظ ہیں اتنے خوبصورت اور اتنا بڑا اپنا نفی کرنے کا انداز دنیا میں کسی عوش و نصیم نہ ہوا جو مجدد باپ کو اللہ کیا تھا اتنی بڑی نفی کرنا اور اس لیول پہ جا کے کرنا کہ جب ہر شخص آپ کو مان چکا ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور آپ ہمارے امام ہیں آپ جیسا کوئی نہیں پوری امت آپ کے پیچھے کھڑی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیول پہ جا کے شخص کیا لکھتا ہے ہر اس شخص کو جو دنیا میں خواب و کافر ملحد زندگی کیوں نہ ہوا اپنے سے کئی درجے بہتر جانتا ہوں اپنے سے کئی درجے کیا لفظ ہے لفظ دیکھو یار ان کی گہرائیاں ان کے مابدوں کو دیکھو ان لفظوں کی جوڑ توڑ کو دیکھو کہ وہ لفظ کیسے انتخاب کیے گئے کئی درجے بہتر جانتا ہوں جو ایک درجہ ہو گیا دو درجے ہو گیا تین ہو گئے فرمایا نہیں نہیں کافر ملحد زندگی مجھ مجدد سے کئی درجے بہتر ہے میں اس سے بھی برا ہوں مجھے اس میں بھی اچھا ہی نظر آتی ہے مجھے اس میں بھی اچھا ہی نظر آتی ہے اللہ کا بندہ ہے کفر کرتا ہے اس کی بلدی لیکن بنا بھی اچھا ہے مجدد اے شیخ آمد تو اس سے بھی کیا مجدد ہے اللہ اللہ تو جب یہ لیول آ جائے گا کہ تم اس ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اپنی ساتھ میں عیم نظر آئیں گے تو بس یہ بگت ہے اللہ کو پہ جانتا ہے اب وہ بگت آئے گا کہ جب آگے یہ کہہ بچیں گے کہ اللہ کو پانا ممکن نہیں اللہ کے ساتھ تمہارا وجود اور اللہ کی بارگا سے تمہاری بردد یہ ہے کہ تم آج یہ جان لو کہ اللہ کو پانا ممکن نہیں یہ ہوئی کیسا ہے میں جو کافر فراغ سے بھی زیادہ رضیل ہیں وہ اللہ کو کیسے پانے ہیں ممکن نہیں میں کئی درجہ بہتر جانتا ہوں میں نے فرمایا اور اپنے آپ کو ان سے ان سب سے ان سب سے بدتار خیال کرتا ہوں صرف باد نہیں کہا ہوں بدتار تو صوفی ان الفاظ سے جو دور رہتے ہیں اور وہ ان الفاظ کی طرف جو نہیں کرتے پھر وہ کہتے کہ نہیں یہ تو بس ہم تو بڑے درجے پا چکے ہیں ان کی بردی ہے جو انہوں لکھا لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہم تو بڑے عالی لوگ یہ آپ کی بھول ہے جب استاد کچھ کہتا ہے تو شغیرد اس سے نیچے ہی رہتا ہے اس سے اوپر نہیں کہتا ہے جب استاد یہ کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو بدتار کرتا ہوں تو شغیرد ہو کہ کبھی بھی اس لفظ کو کٹ نہیں سکے گا استاد کے انفاظ اسی طرح نہیں تو اللہ کری ہمیں نصیب ہوگی ہمیں شاہد نہیں کیوں کوئی سے سمجھنا اور اسی طرح کا انداز رکھنا اس طرح کے معاملات بھی ایک نا میں چونکہ کچھ دن میں باب حج کی سعادت ہے تو میں کسرت سے ان الفاظ کو پڑھو بار بار پڑھو اور آپ کی ان دوباشری میں سے ایسے تمام افاظ کو میں چن چن کے ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ نے کچھ طرح کی انفاظ پڑھے تاکہ جب بھی کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ میں نے نفس کا کھڑا ہو تو میں اپنے آپ کو یاد کرا دوں کہ تو مجدد پاک کے سامنے تو کوئی شائع ہی نہیں تیرا کیسے ہی ملتا ہو سکتا ہے جب پور شخص یہ کہہ سکتا ہے تو پھو بس اسی نفی کے اوپر ساری برکت کریں ساری برکت اسی نفی پہیں اور اس کو سیکھو انشاءاللہ کھو اس کو سیکھو اس کو کیا کھو ہستہ ہستہ یہ تمہاری فطرت کا حصہ بن جائے تمہارے اندر یہ قوت آ جائے کہ جب قعبہ شیف بھی تمہارے سامنے ہو اور قعبہ شیف تمہیں جانے کا تمہیں کہا جائے کہ آئیے اندر جا کے جماعت ذرا کرا دیجئے آپ کو قعبہ کے اندر لے جاتے ہیں اندر جا کے آپ جماعت کرا تو آپ کہیں جماعت تو میں کرا ہی ہوگا لیکن یہ یاد رکھو اس کا نام مصر مناگار پھر بھی کوئی نہیں ہوگا جماعت اس سے کرا لو اندر کب میں کہنا میں مطاب کی بات ہی کر رہا دروازہ کھول کے اندر جماعت کرا لیکن اس کے باوجود مجھ سے بڑا شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کوئی درجہ اور مقام تیری نفی کو ڈسٹرب نہ کرسکے کوئی بڑے سے بڑا تمہیں ہار ڈال کے تیری نفی کو کوئی تجھ سے چھین لازے وہ نفی پر کھلا رہے انشاء وہ نفی کہیں نہیں تو اللہ کرے گی نصیب اور ساتھ جو دوسرا آپ نے ایسے شاہد فرمایا کتب جو چاہتا ہوں بنایا کہ دو طریقے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اپنے رد سے یہ دعا ضرور کریں کہ ہر صورت کسی کامل مکمل صاحب جذب تین لفظ کامل مکمل صاحب جذب تین لفظ پر سنو کامل مکمل صاحب جذب یہ دو لفظ کیوں ہیں کامل مکمل ایک کامل ہے ایک مکمل ہے مانا تو دونوں کو ایک جیسے ہی بنتا ہے ایک جیسے ہی بنتا ہے تو پھر دونوں کیوں استعمال کی اس میں گرامیٹیکلی فرق ہوتا ہے کامل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی مکمل کرسکے ہیں اور مکمل وہ ہوتا ہے جو خود ہی مکمل ہوتا ہے اپنے اپنی ذات میں مکمل ہو جائے اور کامل اسے کہتے ہیں جو دوسرا کو مکمل ہوتا ہے فرمایا یہ کامل اور مکمل دو لفظ اور کہا صاحب جذب یعنی صاحب جذب وہ ہوتا ہے کہ اس کے رتبے اور مقام رک نہیں رہے بلکہ وہ ہر آنے والا دن اور جذب کرکے مزید بلندیوں پہ جاتا جا رہا ہے وہ صاحب جذب آنا تم دیکھو گے کہ اس کے ہر آنے والے دن میں تم اسے برکتیں پاتا ہوا دیتے ہو تم احران ہو جاؤں گے صاحب اور کتنا پر ڈاؤن ہے اور کتنا آپ نے بلندیوں پہ جانا ہے لیکن وہ نہیں رکے گا وہ جاتا جائے گا برکتیں پاتا رہا ہے اسے بولتے ہیں صاحب جذب تو یہ تین الفاظ دماغ کیا ہے یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں کامل مکمل صاحب جذب شہر کی صحبت حاصل کرنا جس نے سلوک کو پورا کیا پہلا راستہ اپنی نفی بولو اور دوسرا اس شخص کی صحبت جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں اور ساتھ اس نے سلوک کو بھی پورا کیا تو یہ آپ نے کرائٹیریہ بنایا جئے تمام صوفیوں کی عارق نصاب رکھ دیا یہ کرائٹیریہ بنایا گیا اور آپ نے پیش کر دیا بھئی لاو آپ ایسا شہر اور ایسے شہر کی صحبت جو کہ ایک بہت بڑا مشکل معاملہ بھی کھڑا کر دیا آپ نے بولو ایسے ہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ برکت کہاں سے گھنڈ ہوئی کہاں سے نہ ہوئی لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں موجود نہ ہو وہ ضرور ہوتا ہے اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہیں تب ہی تو آپ نے لکھا کامل مکمل صحب جذب شہر کی صحبت اور اس کے سلوک بھی پورا تو کہا یہ دو چیزیں جس کو مل گئیں اللہ کی ذات اسے نصید ہوئی اس کو اللہ کی ذات مل گئی اب مجھے بتائیں یہاں کسی جگہ آپ نے کوئی سوال لکھیں ہو مغلق کسی جگہ بیس سالوں کے کٹھے روزیں کسی جگہ پورے ساٹھ دن کا اعتقاف یہ کن چکروں کا پڑھ گیا ہوئی یہ کدھر دنیا نکالی ہے یہ دو چیزیں اور اس میں عبدالبیان رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے حسرت بات لیتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ کامل مکمل اور صحب جذب شہر کی جو بات کی رہی ہے اس میں آپ نے اصل میں جو آیت کریمہ ہے کونو ماس صادقی سچوں کے ساتھ رو کی طرف اشارہ کیا آپ فرماتے ہیں یہ اصل میں آپ اس طرف اشارہ کیا اللہ نے قرآن میں صوبت کا حکم کیا کونو ان کے ساتھ جو صادقین ہیں خدا ان کا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور آپ نے اسی آیت میں اس کو لکھائیں اور آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور کی صحبت سے ہی سب کچھ پایا شہ کامل کی صحبت اکثیر کا حکم رکھتی ہے اہلاللہ نے ہمیشہ صحبت شہ کیا محض کتابیں رٹ لینے سے آج تک کوئی کامل نہیں ہوا محض کتابیں رٹ لینے سے آج تک کوئی کامل نہیں ہوا صحبت شیخ مفتاح تطریق ہے مفتاح کہتے ہیں چابی کو تطریق کہتے ہیں جنت کے راستے جنت کے راستے کی چابی صحبت شیخ ہے اس سے علم بھی بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے مشاہد سے محبت اور عقیدت کے راوتے صحبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں مرید کو محبت اور صحبت کے اندازے کے مطابق مرید کو محبت اور صحبت کے اندازے کے مطابق مشہد سے فیض مل رہا ہوتا ہے جتنی صحبت جتنی محبت اسی پر مانے کے مطابق فیض اور صحبت سے سنیں یہ جانس بڑے کیمتی ہیں صحبت سے ہی جمعیت قلب نصیب ہوتی ہے جمعیت قلب دل کا ٹھہر جانا ہے دل کا رک جانا ہے دل کا وہ نکل جانا اس کیفیت سے ہر وقت جو دل ایک بیچینی قوموں قوموں کیفیت اس سے نکل کے جمعیت قلب میں آ جانا ہے بہت بڑی حالت ہے حق کا دل ٹھہر اور صفائی بادن نصیب ہوتی ہے صحبت سے تصور شیخ پختہ ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے تصور بار بار دیکھیں گے تو تصور مضبوط ہو جاتا ہے اور فنافس شیخ کی منزل ملتی ہے فرمایا لیکن یہ عمل مرحوظ رہے کہ شیخ ایسا ہو جس نے کم از کم سلوک تہہ کیا ہو ورنہ ناکس ہوگا اور اس کی صحبت بے فائدہ اور مرکار ہو جائے گی اگر ناکس ہے یہ سارے جتنی اپل پرکتیں لکھی ہیں وہ ساری سائے ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی ملنے مالا تمہیں اللہ تو یہ دو چیزیں آئیے اب میں آپ کو اس کی جو اصل بات ہے اور میں بتا کے اس دونوں چیزوں کو مرکار کے سامنے صحبت سے شیخ بھی وہی لیتا ہے جو اپنے آپ کو دورا سمجھتا ہے اللہ فولو نا نہیں سمجھیں میں صبح شاہ میں کون آئے گا وہی ہے کہ میں کوئی مزیق میں مزیق کو جا رہا ہے مجھے بیٹھنا ہے مجھے پہنچنا ہے مجھے وقت دینا ہے اس لیے کہ میں کوئی نہیں تو یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں جب وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نفی میں رہے گا تو اس سے دوسرا جو عام معاملہ پیش آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نفی بہت زیادہ کرتا ہے تو لازم ان سنیں نفی کو ہمیشہ اسبات کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے جب ذکر کرتے ہیں نفی اسبات تو اس میں لازمی اسبات کرنا پڑتا ہے لا الہہ پہ آپ رک نہیں سکتے کیا کرنا پڑتا ہے اللہ اللہ کہنا ہوتا ہے یہ بات سمجھو لا الہہ اللہ اللہ دونوں کرتے ہیں تو نفی اسبات ہوتا ہے جب کوئی نفی کرے گا ہوئی تو اسے لازمی اسبات چاہیے اور اسبات اسے شیح کی ضرورت میں جاکے ملتا ہے نہیں سمجھو اسبات اسے شیح کی ضرورت ہے وہاں اسبات ہے اور یہ نفی کر رہا ہے نفی وہاں اسبات نفی یہاں اسبات یہ نفی یہاں اسبات کیونکہ اگر ادھر اسبات ہو گیا تو ادھر نفی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پہلی اسبات کی حالت میں وہ شیح ہے تمہارا اس کی نفی نہیں تم کر سکتے نفی اپنی ذات کی کر سکتے ہو شیح کی نفی نہیں ہو سکتی اس کا اسبات ہی کرنا پڑے گا لہذا اب یہ دوسرا معاملہ کلتا ہے اس کو اپنی نفی کر کر کے شیح خاص بات کرنا ہا جاتا ہے وہ شیح کی صحبت اسے نصیب ہے اب سنو اب جب کوئی نفی کرتا ہے بہت زیادہ اس طرح آپ نے لکھا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے اور کافی سنجید بھی مجھ سے بہتر ہے تو سنیں اب اسے شیح کی مجلس کے ایک ایک منٹ کی قدر ہو گئی بھئی اسے قدر کب ہوگی جب وہ بہت زیادہ اس بات کو جان لے گا کہ اسی کی مجلس سے مجھے ملنا ہے جانتا ایک ایک سیکنڈ کو وہ کاؤنٹ کرے گا لیٹ ہو گیا اپنے آپ کو کوسے بھئی یہی تو چند منٹ تھے تم نے یہ بھی ضائع کر دیا اور تجھے چاہیے کیا چند منٹ تھے ضائع کر دیا اور جس کو اپنی نفی کی عادل نہیں ہوگی وہ کہے گا کوئے گا کوئی مرس کا نہیں وہ نفی اتنی کرتا ہے اسے شیح کی صحبت کا انتاظہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی ورنہ نہیں ورنہ نہیں ہو سکتا وہ بار بار نفی کرتا ہے بار بار کرتا ہے اور پھر سنو بڑی اہم بات جب کوئی یہ نفی کے انداز میں اتنا بڑھتا ہے کہ اس کو دیکھیں یہ الفاظ آپ کی توجہ چاہیے کیا آپ جانتے نہیں تھے کہ یہ میرے الفاظ عمر ہو جائے جانتے ہیں جانتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ جب میں لکھ رہا ہوں میرا تو ایک مکتوب ہزاروں گھروں تک پہنچتا ہے کتنی فوٹو سکیٹے ہوتی ہیں اور کہاں تک لوگ اس کو پہنچتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پانچ سو سال بعد بھی مرکز مجدیہ میں پڑھا جا رہا ہوں اتنے بے خبر نہیں تھے آپ آپ کو پتہ تھا کہ میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں یہ کل کو بہت سارے مجموع کے اندر ڈسکس ہونے یہاں دیکھو تو اس نے ایک شخص تنہائی میں نفی کرے تو وہ اور ہوتا ہے جب اس کی نفی ایسے مبسل عام آ جائے تو اس کی نفی پھر عام نہیں رہتی اس کی نفی بہت بڑے درجتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نہیں کیا آپ نے اسے لکھا اور اپنے شیع کو بھیج دیا وہ مکتوب کپی ہوتا رہا اور آج ہمارے پاس کئی سو سالوں بعد ہم مولواز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی اپنی نفی کرتا ہے اللہ اسے عمر کرتا ہے اللہ عمر کرتا ہے تم عمر ہونا چاہتے ہو تم اپنی نفی کرتا ہے تم چاہتے ہو دنیا تمہیں یاد کرتا ہے تم اپنی نفی کرتا ہے تو کہو تم کچھ پہ نہیں ہے کوئی شیع نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں دیکھوئے سیدہ ہیں وہ نے بیعت فرمائی تکنے پیارے نفز لے ان کے یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہم چونکہ ترکت کے طالب ہیں وہ نفی ہماری بڑی پسند دیدہ ہے تو میں نے کہتا ہے آپ کو سید لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ نے بیعت کر لیا ہے لیکن ہماری نظر نہیں آپ کا بڑا اطرام ہے آپ بہت بڑے لوگ ہیں آپ سیدہ ہیں مجھے فرماتی ہیں کہ سیدہ تو میں ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے یاد رکھیں کہ بیعت میں آپ کیوں اور جس کی کوئی بیعت جب ہو جائے تو اس کو سا رنگوں پر بٹھانا بھی ہوتا ہے اور بڑے جنگے ہیں آپ سیدہ ہیں اتنا بڑا جنگہ ہوگی کہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدوں کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے سید کو بھول دیں ہاں ہاں جناب مضاملت گیا کہ اپنے سید انہیں کو بھول دیں کلکل ختم کرتے ہیں اللہ ازت دینے مانگا اللہ دلاتا ہے ازت دینے ہمیں سب کو پتا ہے ہم صحیح لیکن میں تو کہتے ہوں کہ میں تو بھول چلو تو اپنے اندر ایسے جب تک وصف نہیں آئے گئے انشاءاللہ کہو بڑے نہیں بن سکتے بڑے بننا ہے مٹا دے اپنی ہشتی کو گرگچ ملتبہ جائے خیدانہ خاک میں ملتبہ ملتبہ اس کے لئے شایدیس ہوگا اس لئے دونوں کو جوڑ دیا کہ یہ دو راستے ہیں جن سے تمہیں انتبر کر دیں آئیے اللہ مجاہ کو توفید امینکو اللہ مجاہ کو یہ ساتھ کر دیں جس بھی موڑ پر ہم ان دونوں طریقوں کو کبھی فراموش نہ ہو لیں آپ اپنے لیول پر کریں میں اپنے لیول پر کروں ہم سب اپنے لیول پر اسی دو طریقوں کے اوپر رہیں انشاءاللہ ہم مجدد باک کے سائے کے نیچے جندت میں ناکل ہوں ہم ان کے ساتھ ہوں گے ہم ان کی تعلیمات کا جنڈا اٹھائے پکتے ہیں تو ان کے عمل کے ساتھ ان کے ساتھ شاملوں لیں گے جن اس کے راوہ نہیں ہو سکتے ہیں میں آپ سب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ہی آتے پیدا کریں اپنے اندر ہی چیزیں نائیں تاکہ اللہ آپ کو بڑا کریں دنیا کو آج چھوٹوں کی نہیں بڑوں کی ضرورتیں چھوٹے تو آپ کو ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں دنیا آدمی آپ آج اگر جنہا چاہتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں ہاں یہ اللہ مجھے آپ کو تفیق دیتے ہیں آپ سب سے مرکت بھولینے زکر کی طرح پر جھوٹے ہیں کی طرح سے اللہ ملکہ کی سنیئے کیام کرتے ہیں